بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جہاں رہیں خوش رہیں لبک سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی بچوں کے لیے سنیکس کی ریسپی ٹیٹو لولی پوک بنائیں گے آج ہم بہت مزے کے بنیں گے بہت سمپل طریقے سے بنانا اس کا ہوں گی بچوں کو تو بہت زیادہ یہ پسند آئے کی ریسپی آپ لوگوں نے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے اس کی بلکل نہیں کرنا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف اگر چینل پر نئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو ساتھ بیل کا بٹن ہے وہ لازمی دبائے تاکہ آپ کو مزے مزے کی ریسپیاں سب سے پہلے ملیں تو ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کریں آپ لوگ میرے پاس آیا تقریباً چار سے پانچ ادت آلو ہے میں نے ان کو بوائل کر کے اس کا چلک اچھے طریقے سے دار کے ان کو ڈرائے کر لیا ہے ان کا پانی تو آئیے آپ کو میں بتاتی ہوں کیسے آج ہم یہ لولی پوک پٹیٹو باوک بنائیں گے باقی میں نے یہ فنگرر چیپس کی طرح آلو کاٹ لی ہے یہ دیکھئے آپ کو اس کا کیسے معلوم کریں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے ایک بڑا آلو لے لینا ہے اس کو چھیلی لینا اچھے طریقے سے یہ واش کر لیا ہے اس طریقے سے اس کے لنبائی میں ہم نے ایسے پیس کر لیا ہے میں نے اس طریقے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا کاٹنا ہے یہ دیکھئے زیادہ باریک ہم نے پتلی بلکل نہیں کاٹنی اس طریقے سے ہم اس کو کٹیں گے یہ آپ لوگ اس طریقے سے اس کی شیپ دیکھ لیں باقی بھی ساری میں نے اسی طریقے سے کٹی گئے جتنے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اسی ساپ سے بنائیں پھوڑی سے یہ بھٹا ہم اس کو رکھیں گے تو آگے میں اس کا میتھر بتاتی ہوں کیسے اس کو تیار کریں گے وی بس آپ آلو ہم اچھے طریقے سے میش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں ہم ایک ایک کر کے آلو کو میش کریں گے تو وہ آسانی سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بلکل ایک ایک آلو میش کریں گے اس طریقے سے اگر ہم زیادہ میش کریں گے کٹھے رکھے پھر وہ بہت مشکل ہوگی اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے کوئی لمز اگر اس کے اندر بلکل نہیں رہے گا سارے ایک ایک کر کے اس طریقے سے آپ نے بھی پیس لینے اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی آسانی سے ہم پیس سکتے ہیں یا کونڈی جو ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ بھی پیس سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس سہولت ہے اس طریقے سے آپ لوگ اس کو پیس لیں یہ دیکھئے اب اس کے اندر ہم سپائسز کھا لیں گے سپائسز میں سمپل نمک میچی اس کے اندر جائے گی بہت مزے کہ یہ بچوں کے پوٹیٹو لولی بوپ بنے گے ہلکی سی ہم اس کے اندر ریڈ چلی ٹالیں گے آپ لیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں سابت خوش کی دنیا قریباً یہ ایک چم جائے گا بہت کم مسالوں سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کائے گا کرمک کورڈر ہلتی اس کے اندر جائے گی نمک اس پہ ضرورت آپ لوگ چیک کر کے اس کے اندر ڈالیں جتنا آپ کا مٹیریل ہے اسے ساب سے آپ لوگ نمک اس کے اندر ڈال کرتے ہیں اب اس کی ہم تھوڑا سا میرے پاس ہے ڈرائے پودینہ یہ اس کے اندر ڈال دیں گے ہم بہت اچھی خشبو آئے گی اور سبز دنیا یہ میں نے ڈرائے فار میں رکھا ہوا تھا اب اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم اس طریقے سے میکس کریں گے آپ لوگ اس کے اندر کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں بریٹ کرمز کا جو پیسا ہوا ہے اس کو بریٹ کرمز کو پیسنا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں گھر میں پیسی بھی تھوڑی سی میں اس کے اندر بریٹ کرمز ڈالوں گی یہ فریش بریٹ ہے دو پیس اس کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہے گرینڈر والے جگ میں ڈال کے اس سے اچھی بائنڈگ آ جائے گی اور یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں بس اس کو اچھے طریقے سے میں ہم میکسنگ کر کے دکھاتی ہوں ویورز ہمارا میکسٹر بہت اچھا دیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے اس کو بائنڈگ ہو چکی ہے تو اب ہم انڈے کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے ہلکا سا ہم اس کے اندر نمک کی جھٹکی اور ہلکی سے آپ لوگ کالی میٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا اچھا آ جائے گا بس اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے ویورز اب ہم ایک عدد آلو کا یہ پیس لیں گے اور تھوڑا سا مسالہ لیں گے جو میکچر ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم لولی پوپ کی شکل بنا کے اس کے اوپر فکس کریں گے اس طریقے سے سارے میں ایک ایک کر کے بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں پھر بیوز دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے یہ سارے بانچے لولی پوپ بنا لی ہیں پٹیٹوں کے تو اب اس کو ہم انڈا لگائیں گے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور دوسری ضرور میں نے گئی رکھ دیا بیان میں کرنے کے لیے اس طریقے سے ہم اس کو ڈیپ کریں گے انڈے میں آپ لوگ میدہ بھی ڈیپ کر سکتے ہیں میدے کے اندر بھی جیسے آپ کو سانی لگیں اس کو ہم بریٹ کریں جس کے اوپر لگائیں گے اس طریقے سے سارے اس طریقے سے آپ لوگ کر کے ایک بار ہی رکھیں اور اس کو آپ لوگ فریز بھی کر سکتے ہیں جب کوئی مہمان آئے یا بچے آپ لوگ سکول میں لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اس کو اب میں نے پین میں گی ڈال دیا ہے تو ہم ایک ایک کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ٹیٹو لولی پوپ اس کے اندر ڈیپ پرائی کریں گے اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت مزے کے اور کھانے میں بھی بہت مزے کے ہوں گے دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ فرائی ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہم نے ہلکے ہاتھ سے اس کو پلٹ دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لکھ دیکھیں دیکھیں اور بہت ہی مزے کی اس کی لکھ بھی آ رہی ہے اور کھانے میں یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا ہوگا بچے تو یہ دیکھ کر بہت پسند کریں گے آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور بنانی ہے اور کمنٹ کر کے مجھے لاز بھی بتایا کریں فیڈبیک دیا کریں بس ماشاءاللہ سے دیکھیں بی بس آج میں نے آپ کو ٹیٹو لولی پوپ بنانے اسکرائیں بہت سمپل طریقے سے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند ہے اللہ پک سب کو کچھ رکھیں تو نئی ریسپی لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ